وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ انسان کا چہرہ اس کا کاس ہوتا ہے اس دن کیا ہوگا اس دن سب کے چہروں پہ کس دن قیامت کے دن سب کے چہرے آئینہ بن جائیں گے سب کے چہروں پہ کیا ہوگی یا تو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی اس سے پچھلی آیت کیا تھی اس سے پچھلی آیت یہی تھی نا کہ انسان اور جن سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیا کر کے لائے ہو کیوں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ان کے چہروں پہ پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ کیا کر کر آئے ہیں دنیا میں سورہ حاقہ میں بھی آتا ہے اس دن ہر شخص کی ایک الگ ہی حالت ہوگی جو اسے یغنی ہی جو اسے بلکل غنی کر دے گی دوسروں سے اسے کسی کا ہوش نہیں ہوگا اور آگے کیا آتا ہے اس دن کیسے ہوں گے کچھ چہرے ہوں گے روشن چمکتے ہوئے دوحکا ہستے ہوئے ہوں گے مستبشرا خوشخبریاں پا رہے ہوں گے اور دوسرا کیا آتا ہے اور اس دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا ان کے اوپر چھائی ہوئے ہوگی سیاہی کالے ہو رہے ہوں گے اور یہی کافر ہیں اور یہی فاجر ہیں تو یہ منظر قیامت کا اور پیچھے اللہ رب العزت نے اس کے لیے ون شکت اس سما کا لفظ استعمال کیا ماضی کا سیغہ استعمال کیا جبکہ قیامت تو مستقبل میں ہے یعنی ماضی کا سیغہ استعمال کر کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ آنی آنی ہے قیامت سمجھو کہ آ ہی گئی تو یہاں یہ سب کچھ ہونا ہے یہ دن آنا ہے جب میرا اور آپ کا چہرہ اس میں سے کوئی ایک رنگ اختیار کرے گا آج ہمارے پاس وقت ہے جو نامہ اعمال ان کے گلے میں ٹانگا گیا وہ ان میں ٹانگنے سے کیا مراد ہے کہ بلکل پاس کر دیا گیا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا نشر کر دیا گیا نشر کے الفاظ بھی آتے ہیں قرآن میں تو اس کی رونک جو اندر رونک ہے تھی وہ آگئی چہرے پہ اور جو نامہ اعمال میں اندر سے آئی تھی وہ آگئی چہرے پہ اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر رات تک کا اپنا وقت پبلک میں کھڑو کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ 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 کیا تو ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سا رنگ ہمارے چہروں پہ آنا ہے سیدھی سی بات ہے بلکل اور خاص کر کے اگر میں اور آپ پبلک میں کھڑے ہو کر یہ بتا سکتے ہیں کہ جو تنہائی کا وقت تھا جو تنہائی کا وقت تھا وہ میں نے ایسے 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 گزارا اگر ہم یہ پبلک میں کھڑے ہو کر بتا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے نامہ اعمال میں ہمارے ایسی چیزیں ہیں کہ جب قیامت کے دن وہ نشر کیا جائے گا تو ہم ان میں سے انشاءاللہ نہیں ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ سی آئی ہو آج جو ہم اپنی کتاب لکھ رہے ہیں اگر آج ہم پبلک میں کھڑے ہو کر نہیں بتا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نامہ اعمال اس لائک ہے ہی نہیں کہ جب قیامت میں کھولا جائے تو ہمارے چہروں پہ اس سے رونک آئے بشارت آئے خوشخبری آئے یورپ المجرمون ہے بسی ماہ ہوں تین الفاظ کی اتنی اتنی ڈیٹیل تفسیر ہے اس کی کہ انسان کا چہرہ اس کا کاس ہوتا ہے اسی طرح ہم دنیا میں بھی جب گناہ کرتے ہیں ایک گناہ کرتے ہیں دھبا لگتا ہے یہ حدیث بڑی مشہور ہے سب نے سنی ہوگی پھر دوسرا گناہ کرتے ہیں دوسرا دھبا دل پہ لگ جاتا ہے پھر ہیستہ ہیستہ کیا ہوتا ہے اس کی ایک لاسٹ سٹیج بھی ہوتی جو بہت فیمس نہیں ہے دل کالا ہو جاتا ہے یہاں تک تو سب کو پتا ہے لیکن اس کے بعد کی سٹیج کیا ہوتی جیسے ہم مٹھی زور سے بند کر لیتے ہیں تو ہمارا جو دل ہے وہ اسی طرح بھلائیوں کے لیے بند ہو جاتا ہے بالکل جیسے مٹھی زور سے بھینچی ہوئی ہو یہ بھی حدیث میں تو مٹھی بند ہوتی ہے دل پھر اگلی سٹیج کیا ہے دل بند ہو جاتا ہے اب جب بند ہوتا ہے تو خیر بھلائی اندر داخل نہیں ہوتی موقعیں ملتے بھی انسان نہیں کر پاتا تو یورف المجرمون ابھی سیمہ ہوں پھر ان کے ساتھ عمل کیا کیا جائے گا مجرموں کے ساتھ فیوخذو بن نواسی والاقدام فیوخذو تو ان کو پکڑ لیا جائے گا نواسی اور اقدام سے نواسی کسی کہتے ہیں نواسی کہتے ہیں پیشانی کو یہ جو پیشانی کے اوپر بال ہوتے ہیں ماتھے کے بھی نواسی میں شامل ہوتے ہیں تو ان مجرموں کو ان پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑا جائے گا یعنی ایک تو تظلیل ہے اس میں بہت زیادہ اس طرح سے کسی کو پکڑنا جبکہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور پھر ساتھ ساتھ بے بسی بھی ہے دونوں چیزیں سے پتہ چلتی ہیں کہ زور نہیں چلے گا فرشتے پکڑیں گے اب یہاں پہ کونسی نعمت ہے جس کا ہم انکار کر رہے ہیں یہ تو مجرموں کو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں کسی کو جہنم میں ہمیں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ کسی کو جہنم میں پھیکنا نعمت تو نہیں ہے مگر جن پر ظلم کیا جب وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جو ظالم ہیں فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں پھیک رہیں گے تو یہ ان لوگوں کے لئے نعمت ہوگی دیکھیں دنیا میں کتنے لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے کیا اس سے بھی بڑی کوئی عذیت ہو سکتی ہے کہ زندہ جلا دینا اب ان لوگوں کا بس تو نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ شخص ہمیں جلا رہا ہے کتنی تکلیف ہوتی جلنے کی تو وہ تو مر جاتے ہیں پھر تو ان کے لئے کیا نعمت ہو آخرت میں تو جو جو کسی نے ظلم کیا جب ظالموں کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو مظلوموں کے لئے یہ نعمت ہوگی تو اسی حوالے سے ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ